شریف خاندان کا ججمنٹ ڈے ایون فیلڈ ریفرنس کا فیصلہ آنے میں فقط ایک دن باقی رہ گیا نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن سفدر ریٹائیڈ جیل جائیں گے یا بچ جائیں گے احتساب عطالت میں فیصلہ جمعے کو سنایا جائے گا میں یہ فیصلہ بھی اسی کمرہ عدالت میں کھڑے ہو کر جیل صاحب کے زبان سے سننا چاہتا ہوں جس کمرہ عدالت میں میں نے اپنی بیٹی مریم کے ساتھ سوہ سے زائد پیشیاں بھوکی چاہتا ہوں فیصلہ عدالت میں سنوں ڈکٹیٹر نہیں جو بھاگ جاؤں بزدینی کا مزارہ کر کے قوم کو مایوس نہیں کروں گا قوم میرے اور میں قوم کے ساتھ کھڑا ہوں نواز شریف کو ایون فیل ریفرنس کا فیصلات شن دن کے لئے مؤخر کرنے کا مطالبہ جیپ والوں پر بھی تنقید کہتے ہیں عوام کیوں اور پرانی کا راستہ روکنے والے نشان عبرت بننے والے ہیں اور جب تک ہوش نہیں آتا تو میری رخواست ہے کہ اس فیصلے کو ڈلے کیا جائے تو یہ انصاف کا تقاضی بھی ہے یہ ایون فیل ریفرنس کا فیصلہ نواز شریف کی موجود گی کہتے ہیں فیصلہ جو بھی ہوگا الیکشن پر اثر انداز ہوگا اور اگر الیکشن متنازہ ہوئے تو حکومت بھی متنازہ ہوگی نیب کا بڑا فیصلہ پچیس جولائی تک کسی انتخابی امیدوار کو گرفتار نہیں کیا جائے گا نیب ایگزیکیٹیو بورڈ جلاس میں منظوری دے دی گئی رانہ افزل، رانہ مشہود اور خاجہ آسف سمیت دیگر کے خلاف مقدمات کی تحقیقات مؤخر شہباز شریف، سعاد رفیق، علیم خان اور اکرم درانی کو بھی ریلیف مل گیا جیمع نیب کہتے ہیں انتقابی کاروائیوں پر یقین نہیں رکھتے پہلی اور آخری وابستگی پاکستان کی عوام ہے موسیقی یہ فرحصہ جوہاں یہ قانون سے مطقابل ہے یہ کہنا کہ وہ توسے الیکشن لڑ رہے ہیں تو اس دن کو گرفتار نہ کیا جائے انتہاوی میں سمیتا ہوں مجھاں کا فیض بات ہے نیب کا فیصلہ خلاف قانون ہے پی ٹی آئی کے فرحصہ چودری نے انتقابی امیدواروں کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا پیپلز پارٹی کی شہلہ رزا کا شرجیل میمن کو بھی ریلیف دینے کا مطالبہ ہم کیا کریں ہمارے لوگ تو ابھی تک کچھ تحبت نہیں ہوا شرجیل اور الیکشن میں جا رہے ہیں اور گرفتار ہیں ابھی تک کچھ ثابت نہیں ہوا وہ دیئے نہیں چاہتے کہ مریم نہ اہل ہو جائیں الیکشن سے پہلے مریم الیکٹ ہو جائیں وہ الیکٹ ہو جائیں وہ آ جائیں اسیمبلی میں اور پھر اگر مطلب ہے اسیمبلی میں اگر آگئے پھر بھی فیصلہ اگر آئے گا تو اسیمبلی میں ہوں گی تو بھی تو نہ اہل ہو گی سزا تو ہوگی مریم نواز کے خلاف فیصلہ آیا تو نیب کو گرفتار کرنا ہوگا اعتزاز احسن کی آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کہتے ہیں سزا عدالت دے تو پولیس نیب یا حکومت کچھ نہیں کر سکتے مریم آپ جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں؟ جیل جانے کے لیے تیار ہوں آخری بال تک مقابلہ کریں گے مریم نواز نے انتخابات کے بوئی کارٹ کی پیش گوئیاں مسترد کر دی کہتی ہیں الیکشن کے بوئی کارٹ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا انتخابات سے پہلے وطن واپسی کا اندیا بھی دیا مریم نواز پہلے بولتی ہے پھر سوچتی ہے ثابت وزر داخلہ چودری نسار کی تنقیب ایون فیل ریفرنس کے فیصلے کے بعد نون لیگ سے اختلافات کی وجہ کھل کر بتانے کا اعلان کہتے ہیں معلوم نہیں نون لیگ کون چلا رہا ہے لیکن نواز شریف بتائیں انہیں ان کی کس بات سے دکھ ہوا ایلیکشن میں ناانصافی ہوئی تو احتجاج کا راستہ اختیار کریں گے رانہ سناؤلہ نے واسے کر دیا شفاف انتخابات ملکی ضرورت قرار ایلیکشن کے عمل کو برامن رکھنے کی اپیل کی اچھا گلی میں بیان دیتے ہیں لوگ پشاور میں ڈینگی میں تباہ ہو رہے ہیں آپ کو کوئی خیال نہیں اور دن رات آپ جھوٹ بولتے ہیں سیاست آپ نہیں کر سکتے کہ جی خان کام جا کے بیٹھ جائے اور کسی پیر کی مریدی کر لیں بلکل کی پی میں ڈینگی کے حملوں کے وقت آرام کرنے والے لہور کی بارشوں میں باہر نکل آئے شباز شریف کی امران خان پر تنقین ساہیوال میں جلسے سے خطاب کراچی میں ٹرانسپورٹ اور سڑکوں کی صورتحال کو بدترین قراح دے دیا موجوانوں کو نوکلیاں دینی ہیں تو اگر ایک چیز ہے وہ ہے ہاؤسل اگر ہم پاکستان میں یہ جو ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کی ہے پچاس لاکھ گھر پانچ سال میں ہم اگر یہ پچاس لاکھ گھر کا پانچ سال کا ٹارگٹ پر چل پڑے لوگوں نے روزگار بننا شروع ہوگا انتظامیاں اور پولس کا نظام ٹھیک کریں گے پیاسے کراچی کو پانی دیں گے شہر قائد کا کھویا ہوا مقام واپس دلائیں گے امران خان کی کراچی یاترہ بڑے بڑے وعدے کیے کارکنوں کو سن بھر میں ریلیاں نکالنے کی ہدایت دی امران خان کے پاس کوئی عوامی منشور نہیں بلاول بھٹو زرداری کی تنقین سن کی سڑکوں پر قافلہ روہ دوہ پی پی چیرمن کے نواف شاہ سکرن قاضی احمد تولت پور مورو اور نوشیر و فیروز میں خطاب کہتے ہیں کام صرف پیپلز پارٹی نے کیے اور آئندہ بھی کرے گی انتخابات شفاف اور غیر جانب دارانہ ہوں اس اعتبار سے نگران حکومت انتخابات کو غیر جانب دارانہ اور شفاف بنانے کی اپنی ذمہ داری پوری کرے متحدہ مجلس عمل نے عوامی رابطہ مہم کا آغاز کر دیا مولانا فضل الرحمن نئے جذبے کے ساتھ انتخابی میدان میں اترنے کے لیے پور ازم کہتے ہیں انتخابات کا بروقت انعقاد آئین کا تقاضہ ہے انتخابات شفاف اور غیر جانب دارانہ ہونے چاہیے تیرا جولائی کو ملتان میں جلسے کا اعلان بھی کیا جیروبی بزرستان میں تبدیلی آگئی حلقہ این اور انچاس میں بلہ اور شیر ایک ہو گئے لیگی امید بار نے تحریک انصاف کی حمایت کا اعلان کر دیا دلاور خان الیکشن سے دس بردار دجراس سے آسط نظی برادری سمیل پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے دوسر دیگر جماعتیں اور امید باران دن رات نئے دفاتر کھول رہے ہیں اور ہمارے جائز دفاتر ابھی تک بند ہیں ہمارے پرچم اتارے جا رہے ہیں ہمارے بینرز اتارے جا رہے ہیں ہمارے امید باران کے انتخابی دفاتر کے باہر پولس اور قانون نافذ کرنے والے ادارےوں کے اہلکار آ رہے ہیں سرمایہ دار کراچی سے انتخاب لڑ رہے ہیں ایم کیو ایم کی امید باروں کو انتخابی مہم چلانے سے روکا جا رہا ہے فیصل سبزواری پھٹ پڑے سابق چیئرمن کے بیٹی جاوید حنیف کی رہائی کا مطالبہ کر دیا سرکاری امارت کو الیکشن مہم کے لیے کیوں استعمال کیا الیکشن کمیشن نے فاروق ستار کو شو کاؤس نوٹس جاری کر دیا جمعے کو جواب جمع کرانے کی ہدایت پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر آزاد حیثیت میں الیکشن نہ لڑنے کا حلف کیوں لیا الیکشن کمیشن نے امران خان کو طلب کر لیا آج پیش ہو کر وضاحت دیں گے اینگری ووٹرز کراچی سے خیبر تک امیدوار عوام کے غصے کا شکار زاہد حامد کے بیٹے علی زاہد کو اینے چوہتر کا دورہ مہنگا پڑ گیا نواب شاہ میں خواتین کے پیپلز پارٹی کے خلاف نارے نوشیر و فیروز میں ناراض جالے بھڑک گئے پیپلز پارٹی کے امیدواروں سے پانچ سال کا حساب مانگ لیا سکھر کی خواتین کے خوشش شاہ کی کارکردگی پر سوال جواب تو دینا ہوگا کیونکہ سوال ہے ووٹ کا کچھرہ کنون کے حساب سے اٹھ رہا ہے اس نالے میں سے علماریاں بھی نکلی ہیں سوفے بھی نکلے ہیں موٹر سائیکل نکلی ہیں کے الیکٹرک کے کھمبے نکلے ہیں پی ٹی سی ایل کے کھمبے نکلے ہیں یہ نالے ہیں کراچی کے جو دس سالوں میں ان کا یہ حشر ہوا ہے گورمنٹ کس کی تھی آپ سب جانتے ہو کراچی کے نالے یا عمرو ایار کی زمبیل سوفے علماریاں کھمبے اور موٹر سائیکلیں نکلائیں کچھرے کے ڈھیر صاف کرنے والے میئر کراچی نے شکایتوں کے ڈھیر لگا دئیے نالوں پر تجاوزات کے باعث صفائی میں مشکلات کا شکوا کیا پیپلز پارڈی پر شہر کا پانی فیکٹریوں کو دینے کا الزام لگایا ختم نبوت پر راجہ زف الحق کی رپورٹ پبلک کی جائے اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکم سنا دیا ختم نبوت قانون میں ترمیم سے متعلق تفصیلی فیصلہ جاری توہین مذہب کے جھوٹے الزام پر خامن سازی کی ہدایت ڈیمز ٹی منظوری میں چالیس سال لگ گئے ڈیمز نہ بنانے کا مجرم کون ہے چیفز جسٹس ڈیمز کی تعمیر سے متعلق کیس میں برہم ہو گئے چیفز جسٹس کے ریمارکس اپنی جیب سے دس لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا قومی وطن پارٹی کا انتخابی منشور کا اعلان دہشتگردی سے متاثرہ فراغ کے لیے ٹرسٹ قائم کرنے کا آزم خیبر پختنخواہ میں دو سو چھوٹے ڈیمز بنانے کا بھی وعدہ کر دیا لوہر میں ایف آئی اے کی کاروائی قابل اطراز تصویر اور ویڈیو کے ذریعے لڑکی کو بلیک میل کرنے والے ملزم گرفتار موبائل ڈیٹا بھی برام دل کے مرض میں مبتلا زینب آنکھوں سے دور لیکن دل کے قریب ہے بھارت میں دوران علاج جامحق بچی کے فیصلہ بات میں تدفین نماز جنازہ میں ہزاروں افراد کی شرکت بلین ٹری سونامی میں بلینز کی کرپشن نیپ کا خیبر پختنخواہ کے افسران سے تحقیقات کا فیصلہ سابق ڈی جی ال ڈی اے اہد چیما اور دیگر کے خلاف بدنوانی کا ریفرنس دائر کرنے کی بھی منظوری مل گئی پاک اگوان بورڈر کے قریب تور تنگی کے علاقے میں ڈون حملہ جگجو کمانڈر عبداللہ داور حلاء حملے میں عبداللہ داور کا سیکیورٹی گار بھی زخمی آرمی چیف جنرل قمر جعوید باجوہ سے افغان سفیر کی ملاقات خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال افغان سفیر نے خطے کی سلامتی کے لیے پاک فوج کے کردار کو سرا موسیقی